موسیقی کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک بہت بڑا جنگل تھا یہ جنگل ایک وسید اکپے پر پھیلا ہوا تھا جس میں بڑے بڑے انچے انچے درخت تھے اس جنگل میں ایک حصے میں سہرہ بھی تھا اور ایک طرف ندی بہتی تھی سبزہ بھی تھا اور جھاڑیاں بھی تھی اس جنگل میں ایک چیتا بہت بھوکھا شکار کی تلاش میں پھیڑ رہا تھا آخر کار اس کو ایک پانی پیتا ہوا حرن نظر آیا وہ گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ جیسے یہ حرن پانی پی لے میں اس پر حملہ کر دوں حرن نے خطرے کو بھاپ لیا اور وہاں سے وہ نکل بھاگا شیر نے حرن کا پیچھا کرنا شروع کر دی وہ چیتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا کا تیز رفتار جانور ہے حرن کے پیچھے مسلسل بھاگ رہا تھا حرن بھی صحت مند اور طاقتور تھا اور اس کو نظر آ رہا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو شیر کی خوراک بن جاؤ گا حرن نے بھاگتے ہوئے جمپ لگایا اور کئی فٹ چوڑی ندی پار کر دی جیتا ذرا بھاری تھا وہ یہ ندی پار نہیں کر سکتا تھا وہ بے بسی سے دیکھتا رہا اور اپنے ہاتھ سے حرن کے نکل جانے کا افسوس کرتا ٹیر سٹوڈنٹ کی ایک سادہ سی کہانی لیکن ہمارے لیے ایک بڑا سمجھ گئی جیتے کا مقصد اپنا پیٹ بھرنا تھی جبکہ حرن کا مقصد اپنی زندگی بچانا تھی زندگی میں ایم آف لائف کی بہت اہمی ہے جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی زیادہ محنت امی جائے گی اتنی زیادہ ہمیں قربانی دینی پڑے اور اتنی ہی زیادہ ہمیں کھانی آئے گی چیتا تو کسی کو بھی مار کے دوبارہ کھا سکتا تھا لیکن حرن کے پاس صرف ایک موقع تھا کہ وہ اپنی زندگی بچا لیں اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب ہمیں اپنی پوری جان لڑانی چاہیے اگر ہم اس حرن کی طرح اس موقع کو حاصل کر لیں محنت کر لیں تو ہم کامیاب کہلائیں گے لیکن اگر ہم کہیں پر بھی سست پڑ گئے تو نامسائد حالات جیتے کی طرح ہمیں حلاق کر دیں آج کی سٹوری میں موٹیویشن یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مقصد کو سوچ سمجھ کر انتخاب کریں اور پھر اس پر پوری حمد محنت اور دل جمعی پر عمل پیرا ہوں تو یکینن آپ کامیاب موسیقی موسیقی